بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار مہینوں تک چترگری مہا پرش راج یوکر راج آئندہ چار مہینے بہت ہی زیادہ خاص چار سیاروں کا گد جوڑ چھپر پھاڑ کر دھن برسے گا اس کے حوال سے آج ہم بات کریں گے کنجکشن آف فور بگ پلینٹس کے حوال سے بات کریں گے آنڈ بروج کے لئے بھرپور وقت دیکھنے کا وقت آیا ہے بہت پیسہ کمائنے کا وقت ہے آپ تمام سری پیسے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں بیل آکنگ کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج کے قریب ایسے بروج بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے اس چار مہینے کا چار مہینے سے مراد ہے جنوری فروری مارچ اپریل یہ چار مہینے چار بڑے سیارے یعنی کہ راہو کےتو جوپیٹر اور سیٹرن یعنی شنی اور سیٹرن آپ سمجھتے ہیں شنی سیٹرن اور جوپیٹر یعنی برسپتی یہ چاروں سیاروں کا گتھ جوڑ آمنے سامنے آنا اور گتھ جوڑ بنانا چترگری راجیوگ مہاپرش راجیوگ بنانا وہ بھی چار مہینے تک تمام سیاروں کے لئے تمام بھروج کے لئے بہترین ہیں لیکن وہ بھروج جو پیسوں میں کھلے ہوئے یعنی یوں کہہنے چاہیے کہ پیسوں میں نہ آ لیں گے ان کے لئے تو پرابلم نہیں ان کے لئے تو بہت پیسہ کمانا جوب کے اندر اپورٹنٹی سب کچھ ہے لیکن خاص طور پر یہ کن کن بروج کے لئے فائدہ دے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے سار ستی کے حوالے سے وہ سارے بروج جو سار ستی کے افیکٹ یا سار ستی کے وجہ سے پریشان ہے یا پھر تھئیہ کے وجہ سے پریشان ہے کافی ٹائم سے اور ابھی بھی مسلسل دھئیہ اور سار ستی چل رہا ہے ان کے زورڈک سائن کے اندر اور ٹائم میں اس کو ختم انہیں میں تو کہنے کا مطلب کہ اس کا امپیکٹ اس کا جو اثر ہے یعنی سار ستی دھئیہ جو بروج بڑے خرچوں کے اندر گیرے ہوئے یعنی بڑے بڑے خرچے آنا یا نقصانات کا ہونا یا جلد بازی کے فیصلے لے جائیں گے یا لے رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ چطرہ گری راج یو بہترین رہے گا ان کے لئے بھرپور پیسہ کمانا ممکن ہو سکے گا اچھا پیسہ کماتے ہوئے اور تیز ترین دولت سے مٹتے ہوئے نظر آئے گا پہلے نمبر پر جبورج ہماری لسٹ میں شامل ہے وہاں ایریز ایریز کے لئے ضرورت ہی نہیں اس کو چطرہ گری راج یو کی کیونکہ آلریڈی دو ہزار چوبیس کا پورا سال ان کے لئے بہترین سال قرار پائے یعنی کہ بہت اچھا پیسے کا فلو دیکھیں گے کوئی ساڑ ستی نہیں ہے کوئی ڈھائیا نہیں ہے کوئی اخراجات کا برڈن کا یا یوں کہہ لیں کہ اخراجات کا بوجھ ان کے اوپر نہیں ہے یا بلا وجہ کے خرچے نہیں ہیں اور پرس یہ کہ ڈیسیشن بھی اور یوں کہہ لیں کہ ہر لحاظ سے بہترین رہیں گے ادھار نہ دینا یا ادھار نہ دینے سے بھی ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ نقصان سے بچے رہیں گے تو بہترین طریقے سے پورا سال ایریس کے لئے میش راشت کے لئے بہترین رہے گا دوسری نمبر پہ جو برج ہے اس کے لئے یہ بڑا خاص رہے گا کیونکہ اس کے بلا وجہ کے خرچے بڑھنے کے ہم نے بات کی تھی پہلے کی ویڈیوز میں کہ بڑھیں گے پلس غلط فیصلوں کا لینا تھوڑا کنفیوز رہنا کنفیوزن کا شکار رہنا اور ادھار دے کے اس میں بھی بڑا نقصان کنا کسی کو ادھار دے دیں گے لون دیں گے جس کے وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے یا کوئی دھوکہ یا اس طرح کے تو اس میں کمی آئے گی اس میں کمی ہوں گی یا ٹوٹل ہی یہ ہونے کو نہیں ہے بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے تو کہنے کا مطلب کہ سب سے بڑا فائدہ ٹارینس اٹھاتے ہوئے اس سے نظر آئیں گے کیونکہ ان کی سارسٹی اور ٹھائیہ نہیں ہے لیکن بلا وجہ کے خرچے وغیرہ ہیں اور جو جلد بات ایک ڈیفیشن لے جانا اس سے بچے رہیں گے تیسری نمبر پہ جو بورٹس ہماری لسٹ میں ہیں وہ ہے جیمینائی جیمینائی کو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آلیڈی ہی بہت پیسہ کھمانے والا ہے اور پورا سال فلرش کریں گے ہر چیز میں چاہے وہ جاپ کر رہے ہو چاہے سورسز آف انکم سے پیسہ کمار ہو چاہے امینو جاہدات سے رہے بیرن امرک سے ان کے پیسے آ رہے ہو یا پھر بیرن امرک سے جڑا کوئی کام فری لانسنگ آن لائن ٹریڈنگ یا کوئی اس طرح کا یوٹیوبر وغیرہ ہیں تو وہ بھی جیمینائی بڑے فلرش کریں گے ان کو اس جو چطرگری راجیوک سے کوئی اتنا خاص جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی لیکن چوتھے نمبر میں جو بورچ ہے ہمارے لسٹ میں ان کے اوپر ڈھائیہ چل رہی ہے آپ سب جانتے ہیں ڈھائیہ بلکل سار ستی کا ہی ایک منی پیکچ کہلیں لیکن اس کے اندر کنفیوز رہنا اور غلط فیسٹے کرنا ادھار دے کے نقصان کرنا یا کچھ ایسا کر جانا اپنے غصے کو کابو نہ کر پانا یا کمیونکیشن پر کابو نہ پانا یا پھر زدی بہت زیادہ ہونا ان چیزوں سے بچے رہیں گے کافی حد تک یہ چیزیں کم ہوں گی یہ چار مہینے ان کے لئے بڑے اہم رہیں گے ٹورینز کے لئے بھی اور کینسیرینز کے لئے بھی خاص طور پر یہ جنوری فروری مارچ اپریل میں اگر انہوں نے پلان کر لیا صحیح طریقے سے آگے کیا کرنا ہے اور اس میں ایکشنز لے لیے تو بہت پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن رہے گا یہ چار مہینے بھرپور دولت سمیٹنے کا ان کا ٹائم رہے گا اس کے مطمئن ہم لیو کی بات کریں تو لیو کو بھی اس کی ضرورت نہیں اچھا پیسہ کماتا ہوا نظر آئے گا اور اس کا بھی سٹیٹس بلکل کلیر ہے بہترین پیسہ کمانا جوب کا ملنا اور پروموشنز کے یوک بننا اچھا پیسہ کماتے میں نظر آنا اب بات کریں گے ورگو کے حوالے سے ورگو یعنی برج سملا کنیا راشی اس کو اس شطرگری راجو کی بڑی ضرورت پڑے گی چار مہینے مسلسل پیسہ کمانا ہے ٹھیک ٹھاک بغیر کسی نقصان کے کیونکہ ایک تو بلاوجہ کی خرچیں ہم نے کہا تھا ان کے بڑھیں گے پھر ہم نے کہا تھا ان کے جو دیفیشن میکنگ ہے اس میں ریپیڈ دیفیشنز ان کو بڑا بھاری پڑے گا جلد بازی کے فیلس نے نقصان کریں گے ادھار دینا نقصان کرے گا غصہ وغیرہ کابو میں نہیں رہ گا کمیونکیشن کابو میں نہیں رہ گی یہ سارے چیزیں کنٹرول میں آتے ہوئے نظر آئیں گی اور چار مہینے بھرپور پیسہ سمیٹنے کا ٹائم رہے گا اچھا پیسہ بنا پائیں گے ورگوز بھی اب ہم لیبرا کے حوالے سے بات کریں لیبرا کو اس کی ضرورت بلکل نہیں ہے کیونکہ کلیر ہے بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے اور پورا سال دو دار چوبیس اچھا پیسہ کماتے ہوئے تیز ترین دولت سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے اسکورپیانز کے حوال سے بات کریں ان کو بلکل اس کی ضرورت ہے اور چترگری راج یوگ آئندہ چار مہینے جنوری فروری مارچ اپریل پوری طریقے سے ان کے غصے پر ان کے جو کمیونکیشن کے مسئلہ ہیں ان کے جو زد کا مسئلہ ہے پلس یہ کہ جلد بازی کے فیصلے یا ادھار دے کے اپنا بڑا نقصان کرنا سوچے سمجھے بگر پیسہ کا لگا دینا ان چیزوں سے بچے رہیں گے چار مہینے بھرپور طریقے سے پیسہ سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد سیجیٹریانز کی بات کریں سیجیٹریانز کو اس کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیپری کونینز کی بات کریں سیجیٹریانز کا اسٹیٹس بلکل کلیر ہے پیسہ کماتا ہوا یہ نظر آئے گا آئندہ چار مہینے اب اگر ہم کیپری کونینز کی بات کریں تو کیپری کونینز کو ضرورت پڑے گی کیونکہ ان کی ساڑھ ستی چل رہی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ تیسرا چرنڈ ان کا ٹھائی سال کا رہتا ہے جو کہ چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ مقت ہو جائیں گے یا آزاز ہو جائیں گے ساڑھ ستی سے تو کیپری کونینز کو ضرورت پڑے گی تانس دور پر دوہدار چوبیس میں اس کی اور یہ چار مہینے بڑے امپورٹنٹ رہیں گے جس میں یہ ان چیزوں سے بچے رہیں گے اور بلا وجہ کے خراجات یا غلط ڈیفیشن لینا یا پھر اسی طرح کی چیزیں جو جیسے میں نے کہا کہ ادھار کسی کو دیکھے پیسے پسا لینا ان چیزوں سے بچتے اور اپنے غصے پر اپنے اینگر پر اور اپنے جو زد پر قابول رکھ سکے اس کے بعد ایکویریس کی بات کریں ایکویریس کو اس کی اور زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ چترگری راج یک چار مہینے تک ان کو پیسے بھرپور طریقے سے بغیر رکاوٹ کے کمانے کے قابل بنائے گا بغیر کسی پرابلم کے یعنی ان کا کنفیوز ہونا اور ڈبل مائنڈڈ ہونا یہ سب اس سے بچیں گے دوسرا ایکویریس کیلئے فائدہ یہ رہے گا کہ جلد بازی کے فیصلے نہیں لیں گے اور ادھار میں پیسے دے کے نقصان کرنا یا کوئی بھی اس طرح کے بلا وجہ کے خرچے کرنا اس سے بچے رہیں گے اس کے بعد آخری بورٹ جو ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے پائسس پائسس کو سب سے زیادہ ضرورت رہے گی کیونکہ ان کا پہلا چرن چل رہا ہے یعنی کہ صرف دھائی سال کا پہلا چرن ابھی چل رہا ہے اور بھی نہیں ہوا اس کے بعد مزید پانچ سال اور رہیں گے میر ساڑھے سانس سال تو ٹھیک تھاک ٹائم ان کے پاس ہے اس ساڑھ ستی سے نکلنے کے لئے تو ان کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی اور یہ چار مہین ان کے لئے بڑے خاص رہے گے جنوری فروری مارچ ایپٹر اس میں جو کمالیا وہ کمالیا بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا تو یہ چترگری راجیوگ جو چار بڑے سیاروں کا سنگم کہہ لیں یا ان کا کنجکشن کہہ لیں جس کی وجہ سے بھرپور فائدہ یہ لوگ اٹھائیں گے اور اچھا پیسہ کماتے ہوئے تیز ترین دولت سمیٹتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ